اقتدار سے لیدگی کے بعد بیرون ملک جانے والے پرویس مشرف چوبیس مارچ دوہزار تیرہ کو پاکستان واپس پہنچے سولہ اپریل کو جنرل ریٹائرڈ پرویس مشرف کو الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا سابق صدر عدالتی حکم پر انیس اپریل کو گرفتار ہوئے چک شہزاد میں ان کے فارم ہاؤس کو سب جیل بھی قرار دے دیا گیا اسی روز انہیں ججز نظر بندی کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا جنرل ریٹائرڈ پرویس مشرف پر بیس اگست دوہزار تیرہ کو بینظیر قتل کیس میں فرد جرم آیت کی گئی دو ستمبر کو ان پر لال مسجد آپریشن کے الزامات لگے نو اکتوبر کو سابق صدر کی زمانت ہو گئی دس اکتوبر کو لال مسجد آپریشن کیس میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اس مقدمے میں پرویس مشرف کی زمانت چار نومبر کو ہوئی ملک میں مرجنسی نافذ کرنے پر ان کے خلاف سترہ نومبر دوہزار تیرہ کو غداری مقدمے کا آغاز ہوا کیس کی سماس کے لئے قائم خصوصی عدالت کا پہلا بازابتہ اجلاس چوبیس دسمبر کو ہوا یکم جنوری دوہزار چودہ کو پرویس مشرف کو عدالت میں طلب کیا گیا عدالت نے سابق صدر کی غیر حاضری پر امارکس دیئے کہ انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے موسیقی